اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب چوہنا نعیم کی دوسری شادی میں نے کروانی ہے اور اپنے گھر کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کیونکہ بہت ہی حالات آج کر ڈینجرز چل رہے ہیں اور سوچا کہ آنے والی اپنے نصیب لے کر آتی ہے تو کیوں نہ میں بھی یہی کروں کہ میرے نصیب سے تو جو ہونا تھا سو ہو گیا لیکن اب یہ ہے کہ نعیم کا نہ تو کام لگ رہا تھا اور نہ ہی دن بدل رہے تھے تو سوچا کہ چلو نعیم کی دوسری شادی کروا دیتی ہوں آنے والی اپنا نصیب لے کر آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی قسمت تھوڑی کھل جائے تو بس اسی کی ہم تیاریوں میں لگ گئے اور یہاں جو ہے بزار جانے کی ہم نے سوچا کہ چلو بزار جاتے ہیں اور تیاری وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ شادی کا موقع ہے تو آنے والی کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے سجا کر لے کر آنا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا بس ہم چلے گئے بزار کی طرف اور بزار جا کر ہم نے جو ہے نا خوب ساری شاپنگ بھی کرنی تھی اور دلہن کو سجانا تھا سوارنا تھا یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے نا اپنی سوطن کو جو ہے سجا کر لے کر آو گھر پر مگر یہ ہے کہ مجبوریوں جو ہے نا بہت کچھ کروا دیتی ہیں انسان سے تو بس یہی سوچا اور جو ہے نا نکل پڑی تیاریوں کے لیے اور نئیم کی خوشیاں ڈھوننے کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلو اگر آئے گی آنے والی تو وہ یہ کہ تھوڑا بہت گھرور دیکھ لیا کرے گی یا بچوں کو دیکھ لے گی اور میں جو ہے نا اپنا سلائی کا کام بھی کر لوں گی اس کے علاوہ اپنا کوئی او چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کر لیں گے گھر پر ہی رہ کے تو جتنا ہو سکے گا وہ بھی میرے ساتھ کرے گی اب دیکھو کیا ہوتا ہے آگے مگر یہ ہے کہ سوچا تو یہی تھا کہ ایسا ہو جائے تو چلو اچھا ہو جائے گا بچوں کو بھی دیکھ لیا کرے گی گھر کو بھی سنبھال لیا کرے گی اور میں اپنا سلائی میں تھوڑا کر لوں گی اور ہو سکتا ہے کہ نئیم کا بھی اچھا کوئی کام آم لگ جائے تو بس اسی جو نا وجہ سے سوچ رہے تھے کہ شادی کا تو پھر یہ ہوا کہ بس دلہن بھی ہم نے دیکھ ہی لی اور پسند بھی آگئی اور نئیم کی بھی پسند تھی وہ تو سوچا کہ چلو اچھی بات ہے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو بس یہ یہاں پر ہم تیاریوں میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے تھے تو یہاں جو نا کچھ چیزیں پسند بھی آ رہی تھی اور کچھ مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی تو بس اسی جو نا ہم بزار کی طرف ہم چکر کاٹ رہے تھے اور بس بہت مشکل مرحلہ تھا یہ میرے لیے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں جو نا ہم برداشت نہیں ہوتی ہیں کسی سے اور لوگوں کے گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور بہت کچھ معاملات ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے تو بس یہ میں جو کرنے جا رہی تھی پتہ نہیں اس ٹھیک کر رہی تھی یا غلط کر رہی تھی مجھے کچھ بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا یہ تو آپ لوگ مجھے کامنٹ میں آکر ضرور بتائیے گا کہ ایسا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ تیاریاں تو ہماری تقریباً آج کے دن پوری ہو چکی تھی اور یہی سوچا تھا کہ چلو آنے والی کے ساتھ ہمارے نصیب بھی کھل جائیں گے تو بس یہی سوچ کر جو ہے نا ہم نے یہ بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا اور یہاں نہیں مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم اپنے لئے بھی جو ہے نا تیاریاں کر لو ساتھ اپنے لئے بھی شاپنگ کرو مگر پتہ نہیں کیوں ایک دل سا بچ سا گیا تھا دل مر سا گیا تھا بہت پریشانی بھی تھی اور نعیم کی طرف دیکھ کے ایسا رکھتا تھا کہ بہت زیادہ خوشی بھی ہے تو بس ان کی خوشیوں میں ہمیں بھی خوش رہنا تھا اور بہت مشکل وقت تھا یہ جو گزر جانا تھا بچوں کے لئے تو یہ سب کچھ بہت عجیب سا تھا وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مما آپ پاپا کی دوسری شادی ہوگی تو وہ انٹی ہمیں ماریں گی تو نہیں اکثر ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہ آتی ہیں اور پھر جو ہے نا بچوں پر ضرم کرتی ہیں تو میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سب مل کر ساتھ میں رہیں گے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں جو ہے نا آپ لوگ کا پورا خیال رکھوں گی آپ لوگ کے ساتھ ہوں ہمیشہ میں کونسا گھر سے باہر کہیں جا رہی ہوں گھر پر ہی ہوں آپ لوگ کے پاس ہی رہوں گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رہے گی دیکھو آنے والی کیسی آتی ہے یہ ہمیں تو نہیں بتانا کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ کیسے رہے گی کیا کرے گی مگر یہ ہے کہ پھر بھی ہمیشہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہتی رہوں گی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہو تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو بس یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہمارے لئے اور آپ لوگ بھی ضرور اس میں دعا کیجئے گا ہمارے لئے کہ اللہ پاک سب کچھ بہتر کرے تو یہاں جو نا میں نے بہت مشکل وقت جو نا یہ گزار چکی ہوں اور پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی مگر جو بھی ہو اچھا ہی ہو اور اللہ پاک سے اچھے کی ہی دعا کیے کر رہی ہوں میں تو بس خریداری ہماری از بڑی زوروں شوروں پر تھی اور نعیم کو تو کچھ پسند آنے پر ہی نہیں آ رہا تھا تو مجھے بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا کہ دیکھو کتنے دل سے جو نا یہ ہر چیز خرید رہے ہیں اور اپنی دلھن کو سجانے کے لئے بتا نہیں کیا کہ کس طرح کے ارمان اس طرح ان کے دل میں ہوں گے کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے اگر یہ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ایسا بھی ہونا تھا اور ہو رہا ہے تو بس دل پہ پتھر رکھ لیا ہے اور ان کی خوشیوں میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں اور بس بہت مشکل وقت یہ ہمارے لئے جس میں آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں آ کر ضرور بتانا ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں کیا آنے والے وقت میں ہمارے لئے واقعی یہ سب کچھ صحیح ثابت ہو سکتا ہے کیا یہ بالکل میرا لئے ٹھیک ہے یا غلط کر رہی ہوں تو یہ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے نا تو بس پھر آج میں ساری تیاریاں میں نے سوچا تھا کہ آج ہم کر کے ہی واپس گھر پر جائیں گے سارا کچھ ہم نے لینا ہے جیلری وغیرہ لینی تھی کپڑے لینے تھے ہر چیز مطلب ساری تیاری کرنی تھی تو بس اسی تیاری میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے کہ جلو جلدی سے اپنی ساری تیاری کریں ساست نہیں مجھے بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنے لئے بھی کوئی اچھا سا سوٹ پسند کر لو مگر بتا نہیں کیوں دل کو کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا اتنا کچھ دیکھا مگر بلکل بھی اچھا نہیں لگا سمجھ نہیں آرہی تھی کافی ساری غرداری بھی ہم نے کی دلھنکی لیکن یہ ہے کہ اپنے لئے میں نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میں نے کہا چلو بائیڈ نے دوبارہ آ کے وہ جہنا میں لے کے چلی جاؤں گی مگر وہی بات آجاتی ہے کہ مجھے کچھ بتا نہیں کہ میں دل کو بھا نہیں رہا کیا یہ میرے لئے بہت مشکل وقت تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی سوتن کو سجانا مگر یہ ہے کہ بس انہیں کی خوشیوں میں تو ہمیں شامل ہونا ہے نا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہزبن کے ساتھ ہمیشہ آپ خوش رہ سکتی ہو وہ اس صورت میں کہ جب آپ اس کی ہر بات مانو تو بس ان کی یہ بات بھی میں ماننے کے لئے تیار ہو گئی تھی اور یہ میرے لئے یہ بہت مشکل تھا یہ سب کچھ کرنا مگر یہ ہے کہ ان کی خوشیوں میں ہم خوشتے ہیں بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے اور بچوں کو بھی میں نے بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا میں نے کہا آپ لوگ جو نا پریشان نہیں ہوں ہمیشہ آپ کی ماما آپ کے ساتھ ہیں ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب ہم نے گھر بھی چینج کرنا ہے اور نائم کے لئے جو نا ایک الگ سے روم ہوگا اور وہاں پر اپنی لائے ہو جا رہے ہیں میں بچوں کے ساتھ اپنے روم میں ہوں گی تو بس یہی سوچ رہی تھی اب دیکھو جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بس یہی سوچ کر جو نا میں نے بہت بڑا سٹیپ لیا تھا تو یہاں جو نا ہم بازار میں کافی سارا شاپنگ بھی ہم نے کی اور کافی جو نا میں نے سو سمجھ کر جو نا یہ فیصلہ کیا ہے کافی ٹائم سے میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ ایسا کر لینا چاہیے یا نہیں کیونکہ نائم نے کافی ٹائم سے بول رہا ہے مجھے کہ یہ جو نا میں نے سٹیپ لینا ہے اور پسند بھی کرتے ہیں کسی کو تو اسی لئے میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج ان کی بات مان ہی لیتے ہیں اور یہ جو نا آنے والی کے نصیب سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی دن بدل جائیں کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور بچے بھی جو نا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ جب اچھا بیہیوئیر نہ ہو اور حالات اچھے نہ ہو تو بچے بھی جو نا ڈسٹرپ ہو ہی جاتے ہیں تو بس اسی بات کو لے کے بچے بھی کافی زیادہ ڈسٹرپ تھے تو بس یہی سوچ کو جو نا میں یہ میں نے بہت بڑا سٹیپ لے لیا اور آرگے جو نا کیا ہونے یہ میں بلکل بھی نہیں جانتی کیونکہ میں نے تو بس نایم کی خوشیوں کو ہی دیکھا ہے اور بچے تو کافی مجھے منع کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن جب تک آپ لوگ مجھے کومنٹ میں آکے نہیں بتائیں گے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی جیسا آپ لوگ بولیں گے میں بلکل ویسا ہی کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ میں نے اپنی فیملی کی طرح سمجھا ہے اور آپ لوگ جیسا کہیں گے بلکل ویسا ہی کروں گی میں تو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور بتائیں کومنٹ میں آکے کہ میں یہ بات صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی تو بس یہی جو نا سوچتے سوچتے اور سمجھتے ہوئے میں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کر لیا تو بس یہاں سے جو نا ہم شاپنگ کر کے جب تھک چکے تھے تو سوچا کہ چلو تھوڑا سا کچھ کھا پی لیتے ہیں تو بس ہم نے یہاں پر برگر وغیرہ ہم نے کھایا اور پھر اس کے بعد جو نا اچانک سے جو نا پھر دروازہ بجا اور میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ سب کچھ خواب تھا اور یہ سارا خواب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کتنے مزے لگا لگا کر جو نا میری باتیں سن رہے ہوں گے اگر ایسا کہیں ہو ہی نہ جائے اور جب میں نے اٹھ کر نایم کو اپنا خواب سنایا تو نایم کہنے لگے یار تم تو کبھی بھی دوسری عورت کے ساتھ مجھے برداشت نہ کرو شادی کروانا تو بہت دور کی بات ہے تو میں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی ہے مگر یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے نا یہ کبھی سچ نہیں ہونا چاہیے اور نہ تیلی لگا کرنا میں نے اندر تمہیں آگ لگا دینی ہے اور ساتھ میں تمہاری ہونے والی بیگم کو بھی آگ لگا دینی ہے تو ایسا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی اور یہ سوچ بھی کیسے لیا آپ لوگوں نے تو مجھے ضرور کومنٹ میں آکے بتائیے گا کتنے لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آیا میری باتیں سننے کا اور کتنے لوگوں نے احتراز کیا کہ ہاں یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ یار چلو بھئی جھگ گئی شہر کے آگے جھگ گئی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ میں اکیلی ہی رہوں گی نہیں کی زندگی میں کسی دوسری کو تو کبھی بھی آنے ہی نہیں دوں گی نا تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنا خواب شیئر کیا تھا جو کہ مجھے خواب آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویلوگ بنایا جائے اور یہ جو ویڈیو تھی یہ تو بھانجے کی شادی کی ایک میرے پاس پرانی ایک ویڈیو رکھی ہوئی تھی جو میں نے ویلوگ بنایا تھا مگر یہ کہ اپلوڈ نہیں کر پائی تھی کیونکہ سلائیت نہیں زیادہ آئی بھی تھی اور شادی کی پوری تیاریاں چل رہی تھی تو یہاں جو ہے نا میں نے آج سوچا کہ چلو یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اور ساتھ میں اپنا خواب بھی آپ لوگوں کو سناو تو یہ خواب تھا اور خواب ہمیشہ خواب ہی رہتا ہے کبھی بھی حقیقت نے نہیں بدلتا اور یہ بات بہت علاق ہے کہ لوگ اپنے شوہروں کی جو نا عورتیں دوسری شادی کروا دیتی ہیں بڑی حسی خوشی لے کر آتی ہیں مگر وہ جو چڑیلیں جو فسادنے ہوتی ہیں نا وہ جب گھر میں آکے جو آگ لگاتی ہیں نا تو وہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوگا بلکل بھی مجھے بلکل اندازہ ہے میں تو کبھی بھی اس چڑیل کو اپنے گھر میں نہ آنے میں تو آپ لوگوں بھی جو نا ایسا کبھی بھی مس سوچنا کہ اپنے شوہر کے شادی کر رہا ہوں ان بندوں کو جو نا بڑا کنٹرول میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے پورا دبا کے رکھنا ہے کسی بھی روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا تو خیر میں بھی یہی سوچ رہی ہوں لیکن اپنی بھی آسانی سے یہ دبنے والے نہیں ہیں یہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں اندازہ شوہر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ لوگوں کو دبانے کا تھوڑا بہت ہونے رانا چاہیے تو میں نے بھی جو نا یہی کیا ہے تھوڑا سا دبا کر رکھا تھوڑی سی خود بھی دھگ دے گی ہوں مگر یہ ہے کہ یہاں پر جو نا مجھے ساری کوئی پسند نہیں آ رہی تھی اور اتفاق سے کہ مجھے کوئی ایک ساری اچھی بھی لگی مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ میں بولوں کہ بس گئی واو یہی آخری ساری ہے تو یہی جو نا اس وجہ سے میں نے لی بھی نہیں شادی میں میں نے سوچا تو تھا کہ میں ساری باندھوں نہیں مگر یہ کہ مجھے کوئی دل کو بھائی ہی نہیں ایک ہوتا نا کہ بہت پیاری لگے جو دیکھتے ہی دل کو اچھی لگے ایسی کوئی بھی مجھے نظر نہیں آئی برنہ میں ضرور لیتی اور شادی میں بھی پہنتی مگر میں نے پھی شادی میں اپنے سمپل جو ڈریس بنایا تھے وہ ہی میں نے پہن لیے مگر میں نے ساری جو ارادہ کنسل کر دیا اور پھر میں نے ساری پہنی ہی نہیں تو یہ ایک پرانا ویلوگ تھا جو میرے پاس رکھا ہوا تھا اور سوچا کہ اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اپنی وائس کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا خواب شیئر کرو اور دیکھوں کہ کتنے لوگ مزے لگا لگا کر سنتے ہیں اور کتنے لوگ جو انا مجھے سمجھاتے ہیں کہ یار ایسا مت کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پلیز آپ مجھے کومنٹ میں آکے ضرور بتائیے گا کہ یہ بات میں صحیح سوچ رہی تھی یا نہیں یہ تو اب آپ لوگ ہی مجھے آکے بتائیں گے ورنہ تو میں تو بہت کچھ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ خواب تھا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے یہ تو کبھی حقیقت میں نہیں بدلیں گے مگر یہ کہ کچھ خواب سچ ہو بھی جاتے ہیں لیکن یہ والا شادی والا خواب تو میں اس کا کبھی بھی سچ نہیں ہونے دوں گی تو ابھی میں نعیم سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا نعیم میں تمہاری دوسری شادی کروا رہی ہوں تو کہتے ہیں چلو بھئی بہت اچھی بات ہے ڈھونڈو پھر کوئی کروا دو میں نے کہا یہ تمہارا خواب تو میں پورا نہیں ہونے دنگی تو آپ لوگ نے پلیز جو جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سا 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 ملتا رہے اور ہاں یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بھئی ہماری تو بائی چوری ہو گئی تھی اور اپنے ہم پریشان ہو گئے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کیونکہ بائی چوری ہوئی نے ان کے پیشنٹ کے گھر کے بائی رہی گئے اندر پیشنٹ کی ڈریسنگ کرنے کے لیے اور جب بائی آئے تو دیکھا بائی کی نہیں ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوئے اور آج سے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب ان کی ون ٹو فائی بھی چوری ہو گئی تھی اور اب تو خیل سیونٹی ہے کیونکہ کراچی کے ایسے حالات ہیں کہ ہم یہاں پر اچھی بائی نہیں رکھ سکتے اور یہاں پر بار بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ بائی وغیرہ چھینج جاتی ہے تو میں بڑی چیز کو پریشان تھی لے کے تو یہ جب آئے نا گھر پہ تو میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہی تھی اور میں نے ان سے موہ بنا لیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا ان کے اوپر کہ کیوں اتنی دو دو جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر جو ہے نا یہ چھینا جھپٹی ہے اور یہ چوری جھکاری والے چکا رہا ہوں مگر یہ ہے کہ بس کام تو کام ہے نا یہ تو یہی سوچتے ہیں کہ چلو میری روزی یہاں تک مجھے لے کر آئی ہے مگر یہ ہے کہ بہت برا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ لیکن یہ کہ پھر میں نے ان سے بات ہی نہیں کی رات ایسی گزر گئی اور صبح ہوئی تو صبح پھر یہ جو اینا بڑی پریشانی کے عالم میں نکلے ہوئے تھے کہ چلو دوسری بائک کا بندوبست کریں کیونکہ جانے والی چیز تو واپس ملتی نہیں ہے اگر یہ کہ بہت زیادہ پریشانی بن گئی تھی ہمارے لیے پھر یہ ہوا کہ اگلے دن شام میں کہیں جا کے ہمیں کال آئی اور جن کے گھر ڈریسنگ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے انہیں کال کر کے کہا کہ آپ فوراں آ جاؤ کیونکہ آپ کی بائک مل چکی ہے اور ہم نے چور بھی پکڑ لیا بس پھر ہونا کیا تھا نعیم چلے گئے وہاں پر اور جا کر نعیم نے اس کو خوب مارا خوب مارا اور اتنا مارا اور جہاں جو پہلے سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی خوب اپنا ہاتھ صاف کر چکے تھے اس کے اوپر بس پھر یہ ہوا کہ انہیں بائک مل گئی اور ہم نے شکر الحمدللہ پڑا اور بائک لے کر یہ گھر پر آئے بچہ بھی نہیں تھا کہ واپس ہمیں بائک مل جائے گی وگر اللہ کا شکر ہے جتنا شکر ادا کروں کم ہے محنت کی کمائی کا تھا تو شاید اسی لیے واپس آگئی تو بہت زیادہ وڑنا پریشانی بن جاتی ہمارے لیے اتنی مہنگائی کے دور میں اور پھر دو تین دن پہلے ہی نعیم نے یہ بائک لی تھی کیونکہ بائک جو پہلے والی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ سیل کر دی اور یہ انہوں نے نیو لے لی تھی نیو سے مراد مطلب یوز میں ہی لی تھی اگر یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ واپس مل گئی ورنہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی بن جاتی تو بس یہی چیزیں تھیں جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی اور کتے دن سے ویلوگ نہیں ڈال پا رہی ہوں کام ہیں بچے ہیں پھر ان کی پڑھائی ہے تو بس ان سب چیزوں کو لے کر ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالوں گی انشاءاللہ نئے نئے ویلوگ آپ لوگوں کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیس 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 ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اور پلیس دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی جوئینا ہم آگے تک نکل پائیں گے ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانا تو یہاں جوئینا آپ لوگوں کی ویڈیو آج کل میں نہیں ووچ کر پا رہی ہو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ویڈیو جوئینا میں ووچ کرتی رہوں گی جو میرے چینل والے ہیں ان کی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پورا ووچ کیا کریں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے میری اجازت چاہوں گی اللہ حافظ